دوستو کہ آپ نے سامپو سے بنی شراب دیکھی ہے پلس کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ایک ایسا ملک بھی ہے جہاں پر کوئی ٹرین نہیں چلتی ایسی بہت امیزنگ انفارمیشن آج میں آپ کو اس ویڈیو میں دوں گا اگر آپ نے بھی تک مارکو ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں تانکہ اس طرح کی انفارمیٹی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے نمبر ایٹ ویجی ٹیبل دوستو نارملی ہمارے ہاں سبزیاں چھوٹے سائز کی ہوتی ہیں لیکن دنیا میں ایک ملک ایسا بھی ہے جہاں پر یہ سبزیاں بہت بڑی اگتی ہیں دوستو الاسکا ایک ایسا ملک ہے جہاں پر یہ سبزیاں اور فروٹ بہت بڑے اگتے ہیں ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ الاسکا میں سورج کی روشنی 20 گھنٹے ان فروٹ اور سبزیوں پر پڑتی ہے جس کی وجہ سے ان کی نشنوں میں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے جب سورج کی روشنی 20 گھنٹے ان سبزیوں اور فروٹ پر پڑتی ہے تو ان کو سنتینٹس بونس ملتا ہے جس سے ان کی نشنوں میں بہت بڑی ہو جاتی ہے اور ان کا سائز بھی نارمل سبزی سے بہت بڑا ہو جاتا ہے نمبر سیوائن میمری دوستو ہمارے موبیل کی سٹورج ہو یا یو ایس بی کی وہ ایک وقت بعد فل ہو جاتی ہے لیکن انسان کے اندر جو میمری لگائی گئی ہے اس کو ہپو کیمپس کہا جاتا ہے اس انسانی میمری کی کپیسٹی 1000 تیرا بائٹ ہے دو کے تقریباً 10 لاکھ گیگا بائٹ بنتا ہے انسانی دماغ کی اس میمری میں 30 لاکھ گھنٹی کی ویڈیو بنائی جا سکتی ہے اس کو اگر 300 سال تک بھی دیکھا جائے تو وہ ختم نہیں ہوتی اللہ تعالی نے انسان کے دماغ میں جو میمری لگا دی ہے اس کا مقابلہ رہتی دنیا تک کوئی نہیں کر سکتا نمبر سکس یوگرٹ دوستو آپ سب دیں تو بہت شوق سے کھاتے ہیں نارملی اس کو ہم گھر پہ بھی جمع سکتے ہیں لیکن اوٹ ایک ایسا جاندار ہے جس کی دودھ کی دیں نہیں جمتی جب تک آپ اس میں کسی بھیڑ یا بکری کا دودھ شامل نہیں کرتے ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ اونٹ کے دودھ میں پروٹین اور چکنائی بہت مختلف ہوتی ہے اونٹ کے دودھ میں پروٹین کی مقدار زیادہ ہوتی ہے جو دیں جمنے کے عمل کو متاثر کرتی ہے کیا اسے پہلے آپ کو اس بات کا پتہ تھا آپ کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا نمبر 5 ٹرین ویسے تو پوری دنیا میں بہت سی ٹرین چلتی ہیں لیکن دنیا کا ایک ایسا وید ملک ہے جس میں کوئی ٹرین نہیں چلتی افغانستان ایک ایسا ملک ہے جس میں کوئی بھی ٹرین نہیں چلتی ایسا اس لیے ہے کہ افغانستان کے مختلف رینما اکثر ریلوی کی تعمیرات کے مخالفت کرتے تھے ان کا ویسے لگتا تھا کہ غیر ملکی طاقتیں اس ریلوی کی وجہ سے ان کی ازادی کو خطر میں ڈال سکتی ہے جس کی وجہ سے آج افغانستان میں کوئی ریلوی لائن موجود نہیں ہے نمبر 4 سنیک وائن دوستو پوری دنیا میں مختلف فروڑ سے شراب تیار کی جاتی ہے جس کے لیے ہر ملک میں بہت سی فیکٹرین لگائی گئی ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ سامپو کی شراب بھی بنائی جاتی ہے پینہ میں سامپو کی شراب کی شروعات 771 قبل مسیح میں ہوئی تھی شراب کو سب سے پہلے چو خاندان نے بنایا تھا جو کہ اب بھی چانے کے لوگ بنا کر پیتے ہیں سامپو کی شراب کو بنانے کے لیے پہلے ایک زندہ سامپ کو پکڑا جاتا ہے اس سامپ کو پانی میں ڈالا جاتا ہے سامپ اس پانے میں الٹیاں کرتا ہے جس سے کہ اس کا سارا زہر ختم ہو جاتا ہے پیری سامپ کو باہر نکالا جاتا ہے اور اس کو سامپ ستر کر کے ایک اور برطن میں پانی ڈال کر اور اس میں سے بھگو دیا جاتا ہے اس سامپ کو اس برطن میں ایک سال کے لیے رکھا جاتا ہے ایک سال کے بعد اس کی وائن تیار ہو جاتی ہے جو کہ بلکل پینے میں سیف ہوتی ہے اور جانے کے لوگ اس کو بہت مزی سے انجوائے کرتے ہیں نمبر تھری خواب دوستو جب بھی ہم رات کو سوتے ہیں تو ہمیں خواب آتے ہیں لیکن سانچس کے مطابق ایک انسان جتنی مرضی کوشش کر لے وہ یہ نہیں بتا سکتا کہ خواب کان سے شروع ہوا تھا یہ سب نظام اللہ تعالیٰ کی درب سے ہے اگر انسان کو اپنے خواب کی شروعات یاد آ جائے ہو سکتا ہے کہ وہ خواب بہت زیادہ بھورا ہو تو آپ کو ہور اور ڈسٹرپ پر رکھ سکتا ہے اب جب آپ کو خواب آئے گا تو آپ نے اس بات کو ضرور نوٹس کرنا ہے اور ہمیں کومنٹ میں آ کر بتانا بھی ہے نمبر ٹو ملک انٹری دوستو منارملی ہم دودھ کی غزائیت کو بینسوں سے پورا کرتے ہیں اور پوری دنیا میں مختلف قسم کے ڈیری فرم بنائے گئے ہیں جو کہ اپنے ملک کی دودھ کی ضرورات کو پورا کرنے میں مدد فرام کرتے ہیں لیکن ساؤتھ امریکہ میں ایک ایسا درخت بھی بوجود ہے جس میں سے دودھ نکلتا رہتا ہے یہ قدرت کا زندہ مثال موجزہ ہے بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے کیا آپ نے سے پہلے ایسا قدرت کا نیچرل فنانومہ دیکھا ہے آپ اپنا جواب ضرور دیجئے گا نمبر ون ٹیز دوستو نارملی ہم اپنے کھانے کا ذائقہ موں سے چکتے ہیں جب بھی ہم کوئی چیز کھاتے ہیں تو ہماری زبان ہمارے دماؤ کو اس کھانے کا ذائقہ کا سگنل بھی دیتی ہے لیکن بٹر فلائی کسی بھی چیز کا ذائقہ اپنے پاؤں سے محسوس کرتی ہے آپ نے ہماری آج کی اس ویڈیو میں کچھ امیزنگ فیکٹ جانے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگیا تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں آج کی ویڈیو کا خطام یہی پر ہوتا ہے آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ